بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا اس وقت دو بڑے محاذوں پر لڑ رہی ہے ایک کرونا کا محاذ جس سے آپ کے سامن روزانہ کی تفصیلات موجود ہیں اور دوسرا بڑا محاذ ہے بھوک سے اور غربت افلاس سے لڑنے کا اس محاذ پر ہمیں مخطرہ زیادہ ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو معاشی مسائل شروع ہوئے وہ سارے کے سارے پیٹ سے شروع ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ امریکہ کی حالت دیکھیں تو فود بیکس کے بار گاڑیوں کی کتار شاپنگ سینٹرز کے بار ٹرالیوں کی کتار انڈیا میں اگر آپ اس وقت حالت دیکھیں تو لوگ جس طرح لائنے بنا کر کتار میں فود کھانے کے لیے کھڑے ہیں پاکستان میں بھی صورتحال کوئی اس وقت مختلف نہیں پاکستان میں ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن اتیات چندے زکاة فطرانہ اور اس تمام جو لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل پر اپنا دل کھول کر اپنا بٹوہ تو کھولتے ہی ہیں اپنا دل کھول کر وہ عوام اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح حکومت میں بھی اس دفعہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ جو بڑا سو عرب کا بنتا ہے آپ اس کی مثال یوں لیں کہ عمران خان پرائم منسٹر کو یو اے ای سعودی عرب اور چائنہ کے چھے دورے کرنے پڑے کہ انہیں چھے بلین ڈالر چاہیے تھے لیکن جب عوام کی بات آئی تو حکومت نے عمران خان نے عوام کی حالت پر بارہ سو عرب روپیہ جو ہے وہ خرش کر دیا سینن نے اس کو اور دنیا کی جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا ہائلائٹ کیا کہ ایسی ایکنومک سیچویشن میں ایک ملک جو کہ اپنی بڑی مشکل سٹرگل ایکنومی کا سیچویشن پر ہے وہ اپنے لوگوں کی اس طرح کیسے مدد کر رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ بات کریں جو بڑے لوگ کام کر رہے ہیں تو پاکستانی نجاد باکسر آمیر خان وہ انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان آ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ اکیڈمیز جو انہوں نے بنائی تھی باکسنگ کے لیے وہاں پر فوڈ کا راشن رکھا جا رہا ہے اب دیکھا جائے تو آمیر خان کو اس کی ضرورت نہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہ اپنی ایک بڑی مارکٹ لوگوں کے حوالے اس عوام کو حکومت کو اس میں یہاں پر اسپطال بنا لیں لوگوں کے لیے مدد کر سکے اور دوسری طرف وہ پاکستان آ کر دس ہزار خاندانوں کو راشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی انہوں نے تھیلیاں بنائی وہ آپ لوگوں نے سب دیکھا ہوگا لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ریڈ ٹیپ اور کس کا انہوں نے دل دکھا دیا کس وزیر کا کس حکومتی مشینری میں بندے کا دل انہوں نے دکھا دیا کہ انہیں شوکاز نوٹس پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھیج دیا انتہائی شرم کا مقام ہے اور یہ انتہائی جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کی جا کے مدد کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے دل توڑنے والی بات ہے اس لیے میری آپ لوگوں سے جب یہ پرورام دیکھیں تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کلینڈیز کو شیئر کریں میں بھی ارباب اکتیار تھا کہ انشاءاللہ ضرور یہ بات پہنچاؤں گا کہ عامر خان جیسے لوگ پاکستان کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں ایک طرف پرائم منسٹر وہ چار چار پانچ پانچ ٹی وی کے جو بڑے اینکرزن کو لے کر اوورسیز پاکستانیوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اوورسیز پاکستانی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑا سلیبرٹی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ چیز جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہمیں اس کو فوراں جو ایکٹیفائی کرنا ہوگا دوسری طرف ہمارے اپنے شو بیز کے جو ستارے ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ لوگ سامنے نہیں آرے شاہدہ خان افریدی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اس طرح جو پاکستانی سیاست میں جو مجھے نظر آئے ہیں ابھی سب سے بہترین ایکٹیف بندے وہ علمگیر خان اس کی وجہ یہ میرے ان سے اچھی دعا سلام ہے دوستی نہیں اس کی وجہ ان کا کام ہے آپ ان کو روزانہ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی سی ایک ارگنیزیشن ہے جس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا تھا ابھی میں نے ریسنلی ان کا سوشل میڈیا پر جب کام دیکھا تو میں ان کی صلاحیتوں کا اطراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ واقعی اتنا کام کر رہے ہیں لوگوں کو راشن جس طرح وہ دل جان اور اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی جان کو رسک پر لگا کر آگے فرنٹ پر لڑے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن حکومت نے احساس پروگرام بھی لانچ کیا سانیہ نشتر صاحبہ نے جس میں حکومت اس وقت جو ہے وہ بارہ ہزار روپیہ ایک کرون پچھس لاکھ خاندانوں تک پہنچائے گی بہت زبردست انیشیٹیو ہے لیکن اپوزیشن اس پر تنقید کہہ رہی ہے کیوں آئے اپوزیشن میں شیلہ رضا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیوں تنقید کہہ رہے ہیں اور اس پروگرام پر ان کے کیا حساسات ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دنیا بھر میں اس وقت اخبارات پاکستانی حکومت عمران خان کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب اسٹری کا سب سے بڑا جو راشن پیکج ہے ایک عرب ڈالر انہوں نے عوام کے لیے مختص کیا اس ساری کووشوں کو احساس پروگرام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میں اس سے پیئر سمجھتی ہوں کہ ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس موقع پر یہ کام کریں اور یہ ایک پریگرام تھا بینظیر انکم سپورٹ پریگرام جیسے کہ اٹورنی جرنل نے جا کر سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ پریگرام تھا جس کا ہم نے نام احساس رکھ دیا ہے اس کے تحت یہ دیا جا رہا ہے لیکن اس میں بہت بڑا سوالیاں نشان یہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نام بدل کے شاید کہ موجودہ پرائم مینسٹر صاحب کو تسکین ہو گئی ہو لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ سندھ کے نام تھے اور شناس کارڈ لیکن اب ان کے ایڈرس جہے وہ چینج ہو گئے اور وہ کے پی میں چلے گئے یہ بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں یہ چیزیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اس کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے یہ صوبائی حکومتوں کو دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے کنفرمیشن اگر یہ کر دیتے کہ سندھ کے یہ یہ نام ہے تو ہمیں یہ آسانی ہو جاتی کہ ہم انہی لوگوں کو کال کرتے ہیں اب لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس کا نام ہے کس کا نام نکال دیا گیا ہے اور اب جیسے ہی اطلاع آتی ہے کہ بھئی پیسے آگئے ہیں تو مسجد سے پھر لوگ کے بینظیر بھٹو کے پیسے آگئے ہیں انکم سپورٹ کیونکہ طریقہ ہوتا ہے علاقوں کا اب وہ ہر عورت جس کا نام تھا اسے نہیں معلوم کہ میرا نام کٹ گیا ہے وہ چلی جاتی ہے اور کارنٹائن جائے اس کا بالکل تباہ ہو گیا جو ہم نے ایک لوگ ڈاؤن کی شکل میں سیلف کارنٹائن کر رہے تھے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کارنٹائن جائے ہیں وہ برقرار رہے لوگ ڈاؤن کی شکل میں اور اگر یہ ہمیں پہلے سے نہ آجتے ہیں کہ یہ نام ہے یہ نام نہیں ہے تو وہ جو ہم ایک پروینشل لیول پر جو ہے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک ارب آٹھ کروڑ روپے پروینشل گورنمنٹ نے دیئے ہیں نادار لوگوں کے لیے کہ ان کے گھر راشن وغیرہ دیا جائے اس کی ڈسٹیبیوشن بہت جلد ہو جاتی تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور چونکہ انہوں نے نام روکے ہوئے ہیں نادرا ٹیلی کام اور پی ٹی اے کو منع کیا ہوا ہے تو اس سے سندھ حکومت کا کام تو ذرا متاثر ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ عوام بھی پریشان ہو رہی ہے اب سندھ حکومت نے ایک کام کیا ہے کہ ڈسٹیبیوشن کے لیے جو ہے راشن کے یونین کانسل یونین کانسل کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین وارڈ کانسل اور مختلف پارٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو انوالز کیا ہے اور اس طرح نام نکالے ہیں اب ہم دیر نہیں کر سکتے تھے اگر یہ نام ہمیں پہلے دے دیتے احساس ریگرم کے تو ڈبلنگ نہ ہوتی اور راشن جلدی بڑھ جا جو احساس پروگرام کی جو انچارج یا سانیا نشتر صاحبہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک آپریشن سٹنگ آپریشن بھی کیا تھا جس میں ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ جو کے اہل نہیں تھے جن میں سیاستدان بھی تھے بیوروکریٹ بھی تھے مختلف لوگ تھے وہ بی آئی ایس پی بینزی انکم سپورٹ کے تھرو پیسے لے رہے تھے اب احساس میں انہوں نے سسٹم بڑا فول پروف بنایا ہے جیسے وہ وزیراعظم نے اپنا شناتی کارڈ کے تھرو کر کے بھی دکھایا اور اب لوگوں کو پیسے جو حقدار ہیں انہی کو ملیں گے اس پر اب کیا کہیں گے دیکھیں سانیا نشتر صاحبہ کی بات کو میں یہ کہوں گی کہ اٹرنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ انگم سپورٹ پریگرام کا نام ہم نے چینج کیا ہے اب جو انہوں نے لوگ نکالے ہیں ہر نام پہ تو اعتراض نہیں کر سکتی لیکن اگر ہمارے پر کچھ کیسز ہیں جس میں ایک سالہ ویڈو خاتون ہے اور اس کا نام نکال دیا گیا ہے تو ہمارے لیے پھر یہ تشویش کی بات ہے اور موسٹلی نیم سن سے نکلی ہے تو یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے کیونکہ جب یہ انگم سپورٹ پریگرام تھا تو اس میں اگر کسی کے ہاں پی ٹی سی ایل کی لائن ہے پک کا اثر ہے یا کسی شخص کا پاسپورٹ بناوا ہے یا گورنمنٹ کی جاب ہے تو اس کا نام نہیں آ سکتا تھا لیکن اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیکٹریس کے بھی نام آ گئے ہیں بچوں کے بھی نام ہیں اور یہاں تک خبر آئی کہ شبر صاحب کا نام بھی شبر زہدی کا نام بھی جو کہ اب سابق ہو گئے ہیں ایف بی آر کے چیئرمن ان کا بھی نام اس میں تو میں اس کی ٹرانسپیرنسی پر اتنا بلیوز نہیں کرتی اچھے شہلہ صاحبہ اس وقت پوری دنیا میں میڈیا سمیت سیاستدان ہوں چاہے آپ شو بھی سے تعلق رکھتے ہوں آپ سیول سوسائٹی ہیں سب کے سب لوگ اس وقت کرونا پر بات کرتے ہیں تاکہ اس پر زیادہ سے زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں لیکن ہمارے ابھی ہم نے شوگر مافیا اور یہ جو نئی رپورٹ آئی ہے ابھی جانگیر ترین کے بارے میں اس پر ہم لوگ میڈیا سمیت پورا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ لمحہ فکریہ نہیں کہ ہم لوگ سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں میرے حساب میں تو بہت لمحے فکریہ ہے کیونکہ کل ہمارے تقریباً تین سو تو کہہ سکتے ہیں پونے تین سو کیس ایک ہی دن میں آئیڈنٹیفائیڈ ہوئے جس میں سیونٹی ایٹی ایٹی فور جو سے وہ کراچی سندھ میں تھے اور ایک ایسے وقت میں کہ سب تو معلوم ہے کہ یہ رپورٹ وزیراعظم کے پاس پڑھی ہوئی تھی اور وہ کہ اس پہ ہاتھ سے جہاں پہ ڈائری نمبر وغیرہ لکھا جاتا ہے تین تاریخ ڈال دیئے لیکن لیکن لیکھ تو یہ پھر بھی چار اپرین ہوئی اور مجھے اس لئے اچھے طرح یاد ہے کہ میں ٹی وی پہ پریگرام کر رہی تھی جی این این پہ اور اس میں ہی ہم کرونا پہ بات کر رہے تھے اور ایک دم یہ آگئی ریپورٹ تو پتہ نہیں وزیراعظم پہ دباؤ تھا کہ لیکھ کرے یا پھر یہ کہ وہ کرونا پہ جو اپنی کنفیوس پولیسی تھی اور ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ پولیسی جو ہے وہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے نشر کر دی شاہلت شاہد خان افریدی ہوگے علمگیر خان ایک امہ نئے جو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ باکسر آمیر خان برطانیہ سے اٹھ کر پاکستان مدد کرنے آگئے لیکن عوام کو گلہ ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں جن کے پاس ووٹ کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے حلقے کا ریکارڈ ہوتا ہے لیکن اس موقع پر وہ لوگوں کے پاس نہیں آ رہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں سمجھتے ہوں کہ یہ غلط قسم کی بات ہے کیونکہ ابھی تک جتنی امبات ہوئی ہیں وہ کرونا ہوئی ہیں اور بھوک سے نہیں یہ بھی صورتحال ہے کچھ لوگوں نے اتنا راشن کر لیا تو ان کو درفتار کیا گیا وہ بزار میں بیچ رہے تھے اور ہم نے تمام ویل فیر ارگنائزیشن کو آن بورڈ لیا جب ہم پورٹ سیکیوریٹی پہ کام کر رہے تھے سندھ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں تو انہوں نے بہت کہا ہمارے پاس تمام لوگوں کی لسٹ ہے اور چونکہ ہم نے جب شروع کیا تھا لوگ ڈاؤن تو مارچ کی تنقہ تقریبا لوگوں کو بھی لی چکی تھی آپ کی بات بھوک سے الحمدلللہ بھی تک کوئی نہیں مرا لیکن کیا ہم اس چیز کے انتظار کریں گے ابھی امریکہ سے لے کر اسٹریلیا تک پاکستان ہو ہندوستان ہو ہر جگہ پر لوگ اس وقت راشن کی لائنے لگی ہے فوڈ کی شورٹیج ہے تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے پاکستان میں پہلی مل نیوٹریشن کافی ہے لیکن اگر جس علاقے میں مل نیوٹریشن ہے سب سب زیادہ تو آپ وہاں جائیں آپ وہاں کے لوگ دوسرے پڑھے لکھوں سے زیادہ کہ میں کہوں لاہور بہری یا ٹاؤن یا لاہور ڈیفین ان سے زیادہ سب نظر آئیں گے وہ خود کشیاں جو عام دنوں میں تھرمے ہوا کرتی تھی وہ ہمیں کم نظر آ رہی ہیں ان دنوں اور لوگوں کو اگر راشن دیا جاتا ہے تو وہ مینٹین کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں تو حکومت سندھ نے ایک ایب بنائی ہے اور ساری ویل سیر ارگنائزیشن کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور اس کے علاوہ ڈی سی کی زیر نگرانی جو بھی یونین کانسل آتی ہیں اس کے اندر ان کے چیئرمنن ڈیپٹی چیئرمن ان کے وارڈ کانسلر اور مختلف پارٹی سے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کمیٹی بنا کے انہی کے ذریعے اکھٹے کیے ہیں کہ وارڈ لیول پر اور فائنالی یو سی لیول پور کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے راشن دینا ہے اگر آپ کی ایفر نظر نہیں آتی نہ تو ہم عمران خان جیسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ساتھ منسٹر اور عمران صاحب مل کر ایک ڈبا مات ہے انہوں پر ہم نے تمام پارٹیز کے ذمہ دار کو آن گوڈ لیا ہے اور بائیکیا اور فوڈ پانڈا جو ہے اس کے ثرو ہم لوگوں کو راشن سکھوا رہی میڈم ایک بہت انبعیس کوششن ایون دو آپ اپوزیشن میں ہیں لیکن کیا پنجاب حکومت سندھ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے یا نہیں دیکھیں میں جو جیسے میں نے ایک بات پیچھ دیا آپ کے ایک منسٹر کے جواب میں شاید نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ ڈاکٹر بھی ہے ابھی آپ سندھ کے ہیلس منسٹر کو آپ آن بورڈ لیں سندھ کے سپوک پرسن کو آن بورڈ لیں اور اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ نے میرے ساتھ پریگرام کر میں پوری فگر لے کر بیٹھ دی اب ہمارے لئے بڑا مشکل ہے اگر ہمارے پاس یہ لس آہ جو ہمیں وفاق مانگی تھی کہ ہمیں دے دیں کہ آپ کن کن لوگوں کو انکم سپورٹ کے نام ہے یا احساس جس کا باپ نے نام رکھ دیا ہے تو ہم ان لوگوں کو دسٹریبیوٹ کر دیتے اور باقی لوگ ان کو دینا شروع کری دیا ہے کل سے تو وہ شروع ہو جاتا لیکن جس سے انہوں نے کل سے یہ شروع کیا ہے اس کے بعد تو مجھے لگت سن میں پنجاب کی بھی تصویر آئی حضرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے شیلہ رضا صاحبہ کی باتیں سنی حکومت سے میری سکھ یہ برپور اپیل ہوگی کہ خدارہ عامر خان جیسے لوگ جو پاکستان کی مدد کے لیے آرہے ہیں عالمغیر خان جیسے لوگ شاہد افریدی جی ڈی سی یا جو کا راشن پہنچایا جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسے ورلڈ وائیڈ لیول پر ابھی ایکسیپٹ کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا اور سنگیم مسئلہ یہی ہوگا وہ ہے بھوک کا مسئلہ ہمیں اس پر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اور ہمیں اس پر میند کرنی پڑے گی یہ کوئی طرح آسان کام نہیں ہے ایک ایک گلی ایک ایک محلے میں پانٹ پانٹ چھے ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں اور کام نہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ بڑے شدید پریشان ہیں ان لوگوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں